پرسپن میں بارش کے باعث پاکستان اور اسٹریلیا کے دمیان پہلے ٹی ٹوینٹی بے ٹاس میں تاخیر کا شکار حلقی بارش کے سبب پیچ کو ڈھام دیا گیا دوفان کی پیچ کوئی پاکستان کے پلئنگ 11 میں کئی نئی کھلاری شامل ہونے کا امکان گینگروز بھی کپتان پیٹ کمن سمیت پانچ اہم کھلاریوں کے بغیر میدان میں اتریں گے آئی سی سی کے بروڈکاسٹنگ رائٹس خریدنے والی کمپنی کا سبر جواب دے گیا بروڈکاسٹرز کا آئی سی سی سے چیمپنز ٹرافی کا شیڈیول فوری جاری کرنے کا مطالبہ ذرائع کے مطابق آئی سی سی نے بروڈکاسٹرز کو دوزار ستائیس تک کے میڈیا رائٹس تین ایرپ ٹولرز میں دیئے تھے آئی سی سی نے یقین دلائیا تھا کہ اس سرکل میں پاک بھارت میچز لازمی ہوں گے بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے سے انگار کے بعد ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا بروڈکاسٹرز کو سب سے زیادہ کمائی پاک بھارت میچز سے ہی ہونا تھی بھارت کی کھیل دشمنی برقرار بھارتی حکومت نے اپنی کبرٹی ٹیم کو بھی پاکستان آنے کی اجازت نہ دی پاکستان کبرٹی فیڈیریشن کو آگاہ کر دیا گیا پاکستان اور بھارت کی ٹیم کا تنمیان آئندہ ہفتے کرتار پر لاہور اور بہاول پر میں میچز شیڈیول تھے بھارت آئی سی سی چیمپنز ٹروفی کے لیے اپنی کرکٹ ٹیم جبکہ بلائن کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے پہلے ہی انکار کر چکا ہے توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی بی ٹی آئی اور بشرای بی بی کے بریت کی درخواست ہیں مصطلط بانی بی ٹی آئی اور بشرای بی بی پائر فرد جرم آئند کرنے کے لیے اٹھارہ نومبر کی تاریخ مقرر اریالہ جیل میں سپیشل جاج سینٹرل شاہر ارجمن نے محفوظ فیصلہ سنایا سپریم کورٹ میں محولیاتی آلودگی سے مطالق کیس کے سماعات آئینی پینچ نے محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے اخدامات پر چاروں صوبوں سے رپورٹس طلب کر لیں عدالت نے مانکس دیئے کہ بتایا جائے آلودگی کے خاتمے کے لیے کیا اخدامات کیے گئے لارڈ نصیر کے انیسی تراندی کے خط پر سابق چیف جسٹس نصیم حسن شاہ نے معاملے کا نوٹس لیا تھا عدالت نے محولیاتی آلودگی کے تمام کیسز کو یک جا کرتے ہوئے تین ہفتوں میں وفاق اور صوبوں سے جواب طلب کر لیا جسٹس نئیم اختر افکان نے رمارکس دیئے کہ کھیتوں کو خاتم کر کے ہاؤسنگ سسائیٹیز بن رہی ہیں لاہور بڑھتے پڑھتے شیخ اپورا تک جا پہنچا ہے اسلام آباد میں بھی ہاؤسنگ سسائیٹیز کی بھرمار ہے ہاؤسنگ سسائیٹیز کے لیے زرخی زمینوں کو ختم کیا جا رہا ہے سسائیٹیز کے بجائے فلیڈز کو فروغ کیوں نہیں دیتے پنجاب کی فضا میں عالودگی کے شرطت پر قرار لاہور پندرہ سو اکیانوے پرٹیکلٹ میٹرز کے ساتھ دنیا آر پاکستان کی عالودہ ترین شہر میں پہلے نمبر پر اب سے کچھ دیر پہلے تک لاہور کے علاقے سی آئی آر پی آفیس میں ائر کوالٹی انڈیکس اٹھائیس سسولہ فیدا حسین روڈ پر ستائیس سچبس سید مراتب علی روڈ پر چوبس سر اکتالیس ریکارڈ کیا گیا ملک کے عالودگی سے بتاثرہ شہرہ میں ملتان دوسرے رحیم بیارخان تیسری نمبر پر موجود محکم معصمیات کی آج سے سولہ نومبر تک پنجاب کے کئی شہروں میں بادشکی پیش گئی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقفی سے ہنگری کے وزیر داخلہ کی بلاقات غیر قانونی امیگریشن اور دیگر مسائل کے حل کے لیے ہاٹ لائن قائم کرنے پر اتفاق وزیر داخلہ کی تجویز پر غیر قانونی امیگریشن کے لیے ہنگری کا آلہ سطح کا وفت پاکستان آئے گا وفت انسانی سماغلنگ اور ناظرہ سی آر ایم ایس اور کیسز کی اصیرنہ جائزی سے متعلق معاونت فراہم کرے گا ریپورٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے ہنگری کے وزیر داخلہ پاکستان آئے گا پی ٹی آ کے سینئر رہنما چوبیس نومبر کو احتجاج کی کال سے ناخوش احتجاج کی تاریخ کا اعلان کے بعد پارٹی کے سینئر رہنماوں کے آپس میں رابطے بانی کو کال واپس لینے کے لیے آمادہ کرنے پر غور دنیوز کے ایڈٹر انفیسٹگیٹسن انسار بھاسی کی ریپورٹ کے مطابق پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ لوگ بانی پی ٹی آئی کو احتجاج کی کال واپس لینے کا مشورہ دینے پر اور کریں گے ریپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ دنیوز کے پاس تحریک انصاف کے ان رہنماوں کے نام بھی موجود ہیں جو چوبیس نومبر کو دو اور ڈائے احتجاج کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں لیکن پارٹی زرائے نے بتایا کہ ان رہنماوں کے نام شائع ہوئے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر انہیں برا بھلا کہا جائے گا زرائے کے پتابق اس طرح کے احتجاج سے نہ صرف بشرا بیمی کی دوبارہ گرفتاری بلکہ پانی پی ٹی آئی کے جیل میں قیام مزید طویل ہونے کا خدشہ ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ پانی پی ٹی آئی نے چوبیس نومبر کے لیے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی بانی پی ٹی آئی کی کال پر پوری دنیا احتجاج میں نظر آئے گی بانی پی ٹی آئی بوس ہیں وہ سفارش نہیں حکم دیتے ہیں احتجاج میں سب لوگ شریک ہوں گے یہ بانی پی ٹی آئی کا حکم ہے وزیر اطلاع پنجاب ازبان بخاری کا کہنا ہے کہ لاشوں کی سیاست بانی پی ٹی آئی کا پرانا بطیرہ ہے عریالہ جیل کے قیدی کو جیل سے نکلنے کے لیے لاشوں کی ضرورت ہے آئی نے پاکستان میں کہاں لکھا ہے کہ ایک وزیر اعلی سرکاری مشیری اور عملے کو بطور جتے استعمال کرے گا جو پیسہ سعوبے کی عوام کے فلاح و بہبود پر خرچ ہونا ہے وہ جلسے اور احتجاج پر خرچ ہو رہا ہے عدالت کو علی امین سے ان پیسوں کا بھی حساب لینا چاہیے ترجمہ دفتر خارج کا کہنا ہے کہ پاکستان نے چینی باشندوں کے حوالے سے میڈیا فاہوں کا جواب نہیں دے سکتے پاکستان اور چین کے درمیان متعادل موضوعات بشمول انصداد دہشت دردی پر مضبوط رابطیں ہیں پاک چین باہمی اعتماد کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی بینما بیٹی آزم خان سواتی کا ساتھ روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر انصداد دہشت کر دی اسلام آباد کی عدالت میں پیش کر دیا گیا آزم سواتی کے خلاف تھانا ٹکسلا میں ہنگام آرائی اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج ہے نیشنل ہائیوئر اتھارٹی میں زیرو ٹولرنس کرپت افسران اور اہلکاروں کے خلاف بلا امتیاز سخت آکشن کا حکم وفاقی وزیر مواصلات عبداللیلیم خان نے جیمن این ایچ اے کو کارروائی کے لیے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دیکھی کہا آباد و نوارے میں ملفز افسران کو فارغ کریں کوئی سفارش نہ مانی جائے تمام سیٹوں پر اہل اور قابل افسران تائنات کیے جائیں وفاقی وزیر مواصلات کی نیشنل ہائیوئر اتھارٹی میں بڑے بیمانے پر آپریشن کلین آپ کی ہیڈائیت میر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ انتشار کی سیاست نے کبھی اس ملک کی خدمت نہیں کی سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کیا جاتا ہے جو انتشار کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں ہم پارلمان کے ذریعے کام کریں گے مرتضی وحاب نے زمنی بلدیاتی انتخاب میں ووٹ کاسٹ کر دیا کراچی سمیت سندھ کے سترازلہ میں زمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری مٹھی آئری میں ٹاؤن کمیٹی کے وارڈ نمبر سات پر ڈگری کالج کے قریب دو جماعتوں کے کارکنوں میں ترخ کلامی کے بعد جھگڑا سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے پر لاتے ہیں اور گھون سے برساتے رہے پولیس نے حالات پر قابو پایا پولنگ کا عمل جاری موٹو وے پر پولیس کی جانب سے امانداری کی مثائل قائم جلال پر انٹرچنج سے ملنے والے آٹھ لاکھ سینٹالیس ہزار روپے مالک کے حوالے کر دیا ترجمان موٹو وے کے مطابق رہیم بیار خان سے ملتان جانے والے شہری کا بیگ جلال پر انٹرچنج پر واش روم میں رہ گیا قیمتی بیگ گمشدی کے اطلاع ہیلپ لائن ون تری زیرو پر ملی پیٹرولین افسران نے بیگ تراش کر کے مالک کے حوالے کر دیا ایڈیشنل آئی جی علی احمد سابر نے پیٹرولین افسران کی کار کردگی کو سراحہ یہ واقعہ کب کا ہے تحال یہ معلوم نہیں ہو سکا اور ایران پر اسرائی حملے کے ممکنہ منصوبے کی دستاویزات لیگ کرنے پر سی آئی اے کے ایک اہلکار آصف رحمان کو گرفتار کر لیا گیا امریکی اخبار کے مطابق انتہائی آلہ خفیہ سیکیورٹی کلیرنس کے ہامل آصف رحمان کو کمبوریا سے گرفتار کیا گیا